مطی کی انجھیل اٹھارہ باب اٹھارویں آیت سے آج ہم اجتماعی دعا کی طاقت کے بارے میں خدا کا کلام دیکھیں گے ہم شکر گزار ہیں خدا مند کے اس نے اجتماعی طور پر ہماری رہنمائی کی کہ چرچ میں دعایہ مومنٹ دعایہ تحریک وہ سنی ہوگی آپ نے بات کہا جاتا ہے کہ بینڈ a sinner and salvation will come بینڈ a believer or بینڈ a church revival will come گناہگار کو جھکاؤ نجات آئے گی کلیسیا کو جھکاؤ بیداری آئے گی آپ نے باتیں سنی بھی یہ صرف ہمارے ملک کا نہیں ساری دنیا کا حال بد سے بتر ہوتا جا رہے دنیا میں کلیسیا ہمارا ہمارا یسو نور ہے ایمین تو دعا کی طاقت یہ اٹھارویں باب سارے کا سارا چرچ کے بارے میں ہے اس کا آغاز ہی بڑا شاہنا انسان کیا سوچتا ہے شاگرد ان کی بحث کیا تھی ساڑھے جو وڈا کا انہیں پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہوں گے کوئی کہتا ہوگا نہیں پیٹر وڈا ہے حوالے جانتے ہو جب ہم وہاں پر تھے یسو نے اسے قریب کیا میں نے سانو لگتا ہے اے بڈا ہے وہ بڑے ہونے کی ڈسکشن کر رہے تھے یسو کے پاس آگئے ہم میں بڑا کون ہے یسو نے ایک بچہ لیا اگر تم اس بچے کی محنت نہیں بنو گے تو خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہوگے یہ خدا کی بادشاہی یہ چرچ ہے یہ دنیا نہیں ہے چرچ مختلف ہے حلیمی کا رویہ چھوٹے بننے کا رویہ جینورلی بچے کی ماند بننا جیسے بچے میں پیرنس پر اتماد ہوتا ہے کنفیڈنس ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے اس میں معصومیت ہوتی ہے پاکیزگی ہوتی ہے ریاکاری نہیں ہوتی بچہ کبھی ریاکار نہیں ہوتا وہ بڑا ہے جو بچے کی ماند بنتا ہے جنون خالص سچا بغیر ریاکاری کے اتماد کرنے والا بلیو کرنے والا پھر یہ دعا کا ٹاپک آ جاتا ہے اور تھارما باب اس کا آخر ہے فرگیونس یہ چرچ کے مختلف رنگ ہے حلیمی پریئر لائف فرگیونس آج ہم پریئر پر غور کریں گے جہاں چرچ سندہ ہے پریئر کرتا ہے دعا کرتا ہے وہاں سندگی ہے وہاں بیداری ہے وہاں رول کدس کا نزول وہاں رول کدس کے پھل ہیں وہاں رول کدس کی نعمت ہیں وہاں بشارت ہے وہاں ہیلنگ ہے وہاں موجزے ہیں وہاں بڑے بڑے کام فیملیز کے اندر ہوتے ہیں ہیلیلوی تو آؤ پڑھیں خدا کا کلام اجتماعی دعا کی بابت اٹھار وی آیت سے لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں یہ کون بول رہا ہے زور سے بولو خدا مند یسو مسیح میں تم سے سچ کہتا ہوں میں چرچ سے اپنے لوگوں سے سچ کہتا ہوں جو کچھ تم زمین پر باندھوگے وہ آسمان پر بندے گا جو کچھ تم زمین پر کھولوگے وہ آسمان پر کھولے گا دعا کی وسطیں دعا کی حدیں جو کچھ زمین پر بند ہوگے آسمان پر بندے گا جو کچھ زمین پر کھولوگے وہ آسمان پر کھولے گا کوئی بانڈری نہیں چھڑی حدی کا چھڑی انیس وی آئی دیکھئے پھر میں تم سے کہتا ہوں میں پھر کہن دیا اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے پھر کوئی حد نہیں کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہو کیا کرے اتفاق کرے تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی ایمین کیونکہ اس کی وجہ آگے بتائی گئی ہے کیوں ہو جائے گی جان دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں اس لیے جس بات پر اتفاق کروگے کیونکہ میں بیچ میں ہوں میرے نام پر اکٹھے ہوگے اچھا شکسی دعا کی بھی بڑی طاقت ہے بلکہ جو اگر شکسی دعا مضبوط نہیں ہے امان اماندار پرسنلی باقائدہ مسلسل دعا نہیں کرتا دعا نہیں کرتی تو اجتماعی دعایا میٹنگز بھی کمزور ہوں گی شکسی دعا ضروری ہے لیکن آج میرا یہ ٹاپک نہیں ٹاپک یہ ہے کہ دو یا تین اجتماعی دعا میں ان کے بیچ میں ہوں شکسی دعا کی میں بات کر رہا تھا مارل لوتھر کا نام کس کس نے سنا ہو ہے oh very good وہ یہ کہا کرتا تھا work work from early until late کام صبح سے رات گئے دیر تک میں مجھے کام کرنا ہے I have so much to do that I shall spend the first three hours in prayer یہ مارل لوتھر ہے کہتا ہے کہ مجھے اتنا کام کرنا آج اینا کام میں کہ میں اس کا آغاز دن کے جو پہلے تین گھنٹے ہیں وہ میں دعا میں گزار گا تو کام جلدی ہو جائے گا مجھے انرجی مل جائے گی کونسیپس کلیر ہو جائیں گے فریش ہو جاؤں گا انرجیٹک ہو جاؤں گا دعا نہیں کروں گا خوش رہوں گا بزدل رہوں گا کام نہیں کر سکوں گا خدا مند کی حضوری کو محسوس کروں گا اگر میں دعا کرنے والا بن جاؤں گا تو میں سیادہ کام کر سکوں گا باز کہتے ہیں وہ دعائی کرنے کو کام بھی کریا کار دعائی کام میں یہ سب سے بڑا کام ہے اس میں انرجی مل جائے صبح خدا مند کا ٹچ مل جائے فریش ہو جائیں تو نس نس کے کام کرو گے جیڑا تو دس کینٹج کرنا دو کینٹ اج کر لے تو جو اماندار دعا نہیں کرتے وہ سن لیں تمہاری کام یابی کا راز پریئر لائف میں ہے تو جب شکسی طور پر آپ پریئنگ پرسن ہیں دعا کرنے والے ہیں اجتماعی دعائیں بھی طاقتور ہو جائیں گی اس میں دو باتیں اس سے پیشتر کہ ہم اجتماعی دعا پر غور کریں دو باتیں دعا کے لیے ضروری ہیں کچھ تو میں نے ذکر کیا آغاز ہی حلیمی سے ہے آکڑخوا دی دعا برکت نہیں دی شیخی خور دنیا دار آلودہ بیمان ریاکار لالچی اس کی دعاوں میں اثر نہیں ہوتا ہمیلٹی حلیمی بچے کی مانند خالص پیور اس کی دعائیں مؤثر ہوتی ہیں لکھا ہے اگر وہ اتفاق کریں ایک پہلی گال جی ہمیلٹی اتفاق اتفاق کے لیے گریگ ورڈ ہے جس کا ترجمہ اتفاق کیا گیا میوزک ورڈ ہے symphony گریگ ورڈ ہے symphonoe جہاں سے لفظ نکلا symphony سازینہ harmony harmonious relationships تعلقات میں ہم آنگی order خوبصورتی محبت ایماندار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گٹھے ہوں جدائیاں نہ ہو تریڑے نہ ہو درادے نہ ہو کرواہ نہ ہو ڈس آرڈر نہ ہو بے ترتیبی نہ ہو اورکیسٹرے کی طرح سازینے کی طرح جب سارے ساز بج رہے ہو ایک نوٹ پر ایک ٹیون پر تو ایک symphony بن جاتی ہے beautiful خوبصورت آواز تمام ساز وہ ایک سور میں بندے ہوتے ہیں اور آواز خوبصورت لگتی ہے جب چرچ ایک باڈی بن جاتا ہے ایک بدن کی طرح اورگنائز ہو جاتا اورگنیسم بن جاتا ہے باڈی کیا ہے کیا باڈی کی مثال دی پولوس رسول نے خدا کے کلام میں کہ کلیسیا ایک باڈی کی طرح باڈی اتنی کوپریٹیو ہے ایتھ خورکون دیو اینا تیر نالی انگل چل جاندی انگل ای نی کہندی لہا پی تا بیٹھا میں تھا لے رہنیا میں کیا خورکا خورکا پی نو the finger doesn't say that کوئی بندے دی ہاتھ پری ایون تی پیر تو کم تی نالی ہاتھ ہے پیر ہی ہنج کر لگ پھ دے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آنکھ میں کوئی بات ہو جائے ایک دم ساری بڑی اس کی طرف آ جاتی ہے کوئی اس ایک کو ریجیکٹ نہیں کرتا یہ چرچ ہے یہ کلیسیا کا نام ہے ریلیشن شپس رفاکت ہارمونی سیمپنی اتفاق کرو یہ دعا کے کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے دعا خالی یہ نہیں کہ میں یسو دے نا دیا ہو جا تیجڑا نال بندہ بیٹھا او دے لئی اگ بلندہ یہ دل دے اندر that's not پریر پریر میں تلوکات شامل ہے یہ نہ ہو تو جنہ مرضی جو مرضی کرتا رہو ریلیشن شپس یسو نے کہا اگر تم میں سے دو کسی بات کے لئے اتفاق کرے ایک دل ہو جائیں عمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں سارے اماندار ایک دل ایک جان ون اکوڈ انگریز اے وی پارساب اے وی میوزک اکوڈین اکوڈ جڑے ہوئے سوروں کے ساتھ کوئی بے سورہ نہیں کوئی اپنا سور نہیں لاؤنڈیا سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں that that the church یہ وہ church ہے جس کا خواب یسو مسی کا ہے میں اپنی کلیسیا بناوں گا اور اس پر عالم اروا کے دروازے غالب نہیں آئیں گے ہیں ایک تو یہ point ہے in prayer اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے relationships دعایا movement سے پہلے ہمیں اپنے تعلقات درست کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات جو یہاں پر ہے جو key points ہیں in prayer movement in prayer life لکھا ہے کہ وہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکھٹے ہیں اور لکھا ہوا ہے ایک جگہ پر استثناء کی کتاب میں اگر تم میری سنت ہے ایک بندہ ایک ہزار پجا دیں دا دو بندے داس ہزار چنگا بھئی یہ پڑ آوے یہ روحان ہی پڑ آجی ایک بندہ ایک ہزار دو بندے داس ہزار قوت ملٹیپلائی یہ نہیں دو بندے دو سار نو اس کا کیا مطلب ہے میرے نام پر اس کا مطلب ہے in the authority of christ name means کہیں دے ہو نا جائے میرا نال کیا مطلب اس کا نام شخص کو ریپریسنٹ کرتا ہے نام پہچان ہے شخص ہے authority ہے شورت ہے کسی کا کردار ہے کسی کا relationship ہے میرے نام سے دعا کرو میرے نام میں اکٹھے ہو اے آخر چھ نہیں رکھ یا اے ڈی لمی دعا کر کے تباچ کہہ دے نا میں یسو کے نام میں مانگتا ہوں اے بھی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے پوری دعا پوری زندگی یسو مسی میں ہے میرے نام پر اکٹھے جو یسو کی رہنمائی میں کی جائے یا یسو کے نام کا مکاشفہ اس کے نام کی روشنی اس شخص میں سے بہتی ہو اس کا یہ بھی مطلب ہے یسو کی حضوری میں مسلسل رہنے کی وجہ سے اس سے حاصل شدہ مکاشفات بہتے خون مسی کی ساتھ کے جہر کے بہاؤ میں چلنا والا انہرنٹ ہولینیس باطنی پاکیزگی مصبی پاکیزگی نہیں رسمی پاکیزگی نہیں باہر کی پاکیزگی نہیں دل کی باطن کی سوچوں کی خیال کی میرے نام پر اکٹھی ہو اس میں زندگی پاکیزگی مکاشفات یسو کے نام کے جوے میں رہنا یہ سارا کچھ شامل ہے ایسے اماندار جب آئیں گے ریلیشنسپ ٹھیک ہیں میرے نام میں چلتے ہیں جب یہ اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں جو بات کریں جو دعا کریں گے ایک آواز میں ایک دل میں وہ ان کے لیے آسمان پر ہو جائے گی یہ کانٹیکسٹ ہے دعا کا اب میں چند ایک باتیں پھر دعائیا میٹنگ جیڑی ہے نا اجتمائی دعا کٹھیاں مل کے دعا اتنی پاورفل ہو جاتی ہے اس کا بیانی نہیں ہو سکتا پھر او چرچ پورے ملک دے لئی برکت دا وسیلہ ایتھو دواما نکلن تے سلام آباد پارلیمنٹ چھتا بچا شہروں میں دفاتر میں سکول میں فیکٹریوں میں کالوجس میں بات یاد آگی مجھے نوجوانوں کے لیے چارلز فنی کا نام سنا ہوئے تھوڑے اور نکلے اور بڑا ڈاڈا خادم سجی وکیل تھا دعا کرنے والا تھا اتنا روح سے بڑا ہوا تھا کہ ایک دن جب دفتر میں بیٹھا ہوا تھا روح القدس اس پر نازل ہوا تو کہتا جو میں گرم گرم لہرہ نہیں آم دیا میری باڈی انجمن اٹھا وجہ آکے روح القدس کی جنبش تو میں محبت سے بھر گیا پھر ایک اور لہر آئی میں اور پاکرو کی قدرت سے بھر گیا پھر تیسری لہر پھر چوتھی لہر میں پھٹنے والا ہو گیا میں مزید برداشت خدا کی قدرت کو نہیں کر سکتا تھا مجھے چیخ کھنا پڑا اے خدا وند اپنی طاقت روک لے اب مجھے اس کی برداشت نہیں ہے یہ بھی طاقت ہے رول کچھ کی کرسچن لائف یہ نہیں آؤ سندے نو بیٹھو دو گیت گاؤ چند پاؤ جاؤ نو نو مچ مور پاور 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 اے بندہ بڑی دعا کرنا لہا سی میں دستا اے لگا فیکٹری آن دی گار کہ دعا کرو فیکٹری آن چھ بلیسنگ کالج آن چھ بلیسنگ یونیورس آن چھ بلیسنگ بندے کہنے یار ہو ہے کی اسی فیل کی کرنٹ ہے انہیں پھر پتہ چلے گا ایک صدہ کلیسیہ لاہور میں بہار کلونی میں جن کے ریلیشنشپ ہارمونیس ہیں اور وہ یسو کے نام میں چلتے ہیں وہ اجتماعی دھوائیں کر رہے ہیں وہاں سے برکت آتی ہے اور وہ تھا گھر کے وجدی ہے مطلب یہ دیکھو فون بیٹا پھڑا کلی اچھی ہے یہ فون ہے نا آپ یہاں بیٹھے ہوگے ہیں تو اسی انج انج کر دے ہو سکرین پر جو آپ چاہتے ہیں ہو جاتا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے نہ کوئی تار نہ کوئی کنیکشن کہیں آسمان پر سیٹلائٹس ہیں اس کا تعلق ان سیٹلائٹس کے ساتھ ہے کہیں بھی آپ تھا سیٹلائٹس او تو تھا وجد ہے اور یہ مومنٹس میں سیکنٹس میں بلکہ ہونتے اے آل ہو گیا ہے ایک ور یہ چھوٹ انج کار کے گل چلتا ہی نہیں اے نہ کے سبر رہ گیا آج اس طرح دعا ہے ایک بہت بڑا گلوبل سیٹلائٹ یسو مسی کا نام لگا ہوا ہے ہلیلوی ہماری دعائیں سیٹلائٹ یسو کے نام کو لگتی ہیں اور جہاں ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں اس کی شوائیں لوٹتی ہیں برکت جاتی ہے تھا 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 لگتی ہے دعا کی طاقت دعا ایک پاور ہے یسو کے نام کے لیے زور دار دار گلوری بکار گلوری زور دار تال یسو ناصری کے لیے گلوری ہلیلوی گلوری پہلی اجتمای دعا چار گلانے میرے کو لکھ رہو اجتمای دعا پرسیکیوشن تھریٹننگ سرکمسٹینسز میں جب حالات خطرناک ہوں ازار سانی ہو مصیبتیں ہو آسمائشیں ہو تھمکیاں ہو اجتمای دعا میں دلیری ملتی ہے اور روح القدس کا نزول ہوتا ہے نمبر دو اجتمای دعا کیا کرتی ہے جب خادم کلیسیہ ایماندار فسے ہوں جیل میں ہوں ہتھ گڑیاں لگی ہوں ازادی ختم رہی ہو کلیسیہ بدلو جان پترس کے لیے دعا کر رہی تھی رہی پیٹر کلیسیہ 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 ان پریزن چینج بندہ ہوا خدمت مشکل چرچ اجتمای دعا کر رہا تھا اجتمای دعا کیا کرتی ہے یہ زنجیریں توڑ دیتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں کوٹھڑی میں نور چمک جاتا ہے بند بھاٹک دروازے آٹومیٹکلی کھل جاتے ہیں اور پترس رسول باہر آ جاتا ہے یہ دعا کی طاقت سے ہوا عجیب حیران کن بات ہے کیا منٹیلٹی ان لوگوں کی دعا کی طاقت نمبر تین جب ملک میں بہران آ جائے بادشاہ تھا شاید بھوکت نظر نام تھا اس کا بادشاہ بھی پتھے ہی باز کاتو جاندے نے انہوں خواب آ گیا یہ تیسرا پوائنٹ ہے تو دانشمندوں کو جادوگروں کو فلسفرز کو حکیم لکھا ہوا ہے اردو حکمت والے وہ دوائیان آڑا نہیں وہ وکیم صاحب نے حکمت والے حکمہ وائز دانشمند انٹیلیکچولز گریٹ مائنڈز اس نے بھولا لیے اور کہا میں بیتاب میں پریشان ہوں خواب بتاؤ اس کی تعبیر بتاؤ حکمہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت خواب بتاؤ ہم اس کی تعبیر کر دیتے ہیں نو خواب بھی تمہیں بتاؤ نو پھر مجھے پتا چلے گا تمہاری تعبیر بھی سچ ہے اہمی میں نو ٹرکاٹ کو دیو گے خواب بھی تمہیں بتاؤ وہ بڑے وچار دسن سارے یہ تو بادشاہ سلامت یہ تو دیوتاؤں کا کام ہے یہ یہ خدا کا کام ہے وہ انسانوں کے درمیان رہتا ہی نہیں یہ ان کا خیال تھا انہیں کیا پتا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا انسان بن گیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زور سے بولو سندگی بھائی بادشاہ نے غصہ ہی چڑ گیا کہندہ اگر تم خواب نہ بتاؤ تعبیر نہ بتاؤ تمہارے گھر گرا دوں گا مضبعہ بن جائیں گے تم قتل کر دیے جاؤ گے سارے ملک حکمہ دانش مند انٹیلیکشولز سارے سارے قتل کر دیے جاؤ گے شیطان دا ٹارگٹ خدا دے لوگ سار اس میں دانیل بھی آتا ہے میسائل ازرائیہ جن اسے درک میسک اب نجو زندہ خدا کے لوگ یہاوہ کے یہ بھی حکمہ میں تھے تو پھر ملک کے اندر بہران آ گیا سارے آرے ڈر لگ پہ یارے ایک ہی گا سارے قتل ہو گئے تو ملک چلائے گا دانیل تا کا خبر پہنچی وہ جلدی لیٹر کے پاس گیا جس پر بادشاہ بھروسہ کرتا تھا اور اس کو کہتا سار پلیز بادشاہ کو کہیے ہمیں تھوڑے اسے دن دے دیں ہم اس کو خواب بھی بتائیں گے کیا ایمان ہے زندہ خدا پر ہم اس کی تعبیر بھی بتائیں گے قتل و غارت روک دی جائے مات روک دی جائے یہ ایمان داروں کی زبان ہے stop death life will come اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بادشاہ کو روک دیتا ہوں جی تھوڑے سے دن دے دیں دینیل نے کیا کیا دینیل نے یا میں نے ان کے اریجنل نام ہننیہ جنہوں صدرک نہ دے دیتا اس کا نام میسائل الوہیم کی محنت کون ہے یہ اس کے ماں باپ کا دیا ہوا نام ازرائیہ یہوہ یا مدد کرنے والا ہے یہ چاروں استمائی دعا یا میٹنگ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں رات کو خدا نے مکاشوہ بخش دیا وہی خواب جو بادشاہ کو آیا تھا ان کے سامنے آ گیا ایک بورت ہے سر سونے کا ہے سینہ چاندی کا ہے اور رانے یہ پیتل کی ہیں اور ٹانگیں اور اس کی انگلیاں یہ لوہے کی ہیں اور مٹی کی ہیں اور ایک پتھر آتا ہے اور وہ اس مورت پر لگتا ہے اور یہ کرمبل ڈاؤن ہو جاتی ہے گر جاتی ہے اور پتھر بڑا ہو جاتا ہے اور ساری زمین میں پھیل جاتا ہے خدا نے ان کو مطلب بھی بتائے سونے کی بادشاہی بابل ہے چاندی کی بادشاہی فارس ہے اور تانبے کی بادشاہی یونانی ہے اور لوہے کی بادشاہی روم ہے جاؤ اور ایک آنتی چال رہی تھی پاور آف دی ہولی سپیرٹ دینیل نے کیا چھتی کی پہی ہے وہ نے چنگی چھٹی لائی دواج یہ ہوا کا شکر تیری تعریف تو بھلا ہے تو برکت والا ہے ہیلیلویہ نارے وجہ بڑی سبردست دعا ہوئی تے اگلے دین جناب اریوک اس کا نام ہے لیڈر کا کہتا سر بادشاہ کو کہو ہم حاضر ہیں this is the church بادشاہ کہتا بلاو بلاو دینیل چلا گیا کیا خلیمی ہے کہندہ بادشاہ سلامت یہ جو تبیر سانو کچھ نہیں پتا سمجھو کہ اسی کوئی شہ غیب کا علم ہمارے سندہ خدا یہہوہ کے پاس ہے اینہ نے چھوٹ دے آئیں خدا کے نام کو جلال دیا کیا نوجوان ہیں کاش ایسے نوجوان آج بھی مجھود ہوں اور میرا ایمان ہے کہ خوبصورت نوجوان میں اس کے لفظ دیکھنا چاہتا ہوں دانیل نے بادشاہ کے حضور ارز کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا حکمہ نجومی جادوگر فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارہ کرتا ہے اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے آخری ایام میں کیا واقع ہونے والا ہے سوری یار تینوہ ہی ڈسٹرب کرنڈے ہیں معافی پائی دیکھ ہے عجیب گسہ کرنڈے آئے آچھا سو رہے خواب بتا دیا بادشاہ خوش ہو گیا اس کی تعبیر بھی یقین خدا کی بادشاہ آئے گی وہ پھیل جائے گی باقی ساری بادشاہ کچھی ہیں گر جائیں گی لیکن زندہ خدا کی بادشاہ ساری دنیا میں پھیل جائے گی glory to God ہے ایک پاس اسیر غلام منورٹی نو انفلونس ایک طرف بادشاہ دنیا کی سب سے بڑی قوت کنگ اس کے آگے گر کر سجدہ کر دیا اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا کہتا ہے حکم دیا اسے حدیع دیں اس کے سامنے بخور جلائیں پادشاہ نے دانیل سے کہا فیل حقیقت تیرا خدا مابودوں کا مابود بادشاہوں کا خداون بیدوں کا کھولنے والا ہے کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا تب بادشاہ نے دانیل کو سرف راز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے توفے ادا کی ہے یہ اجتماعی دعا کی طاقت ہے پریئر میٹنگ اور کاش جب دعا میٹنگ کا announce ہو تے این جی تو ہی سار آجو تے اسی ملک دعا کریے دعا کریے دعا تے نوجوان گلیاں ملیاں توبہ کر رہے ہوں گے یسو کے گیت گا رہے ہوں گے نام لے رہے ہوں گے کہتے ہوں گے بڑا پاور یہ کہاں سے آگئی پاور یہ پاور اجتماعی دعا میں ہے چوتھا پوائنٹ اجتماعی دعا میں خدا اپنے لوگوں سے بولتا ہے اپنے کام کی رہنمائی اور اپنا بلاوا بخشتا ہے انتا کیا کی کلیس یا امال تیرا باب یہ بھی ایک اجتماعی دعا تھی رائٹ یاد آگیا امال تیرا باب وہاں لکھا ہوئے اس کلیسیہ میں کئی نبی کئی معلم نام لکھے ہوئے ہیں رنگ بچاری ہو جائے گا ادھا نہ ہی کالا پہ گیا لیکن خدا نے گوری برکت دی تھی روشنی دے دی تھی آمین لوکیس کرینی مناہیم ساول جڑا پلوس بنیا اور بھی اماندار یہ دعا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں چکے ہوئے ہیں روزے رکھ رہے ہیں اتفاق 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 میں یسو کے نام میں کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو لکھا ہے روح ہاتھ ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا تھی پھر چرچز بننے شروع ہو گئے کلام پھیلنا موجزے خادم اٹھنے شروع خطوط لکھے گئے مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملا آج ہم وہ خطوط پڑھتے ہیں یہ دعایہ میٹنگ میں سب کچھ جنم گیا تو جب ہم اناؤنس کرتے ہیں پریئر میٹنگ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم جائیں گے اور دعا کریں گے پہلے دو پوائنٹ میں نے بیان نہیں کیے لیکن ایک کرنا چاہنا پہلا پوائنٹ کیا تھا جب پرسیکیوشن ہو مشکل حالات ہو تو آؤ دعا میٹنگ ویکھ یہ اوکے ہو جیسی کٹھیاں ایمان داران دی اجتماعی دعایا میٹنگ عمال کی کتاب چوتھا باب سارے حوالہ کارلو ایسی تھوڑا آجیا نا بیکھا گے کانٹیکسٹ یہ ہے تیسرے باب میں جنب کا لنگڑا تھا وہ شفا پا گیا اوہ ہیلیلویہ پا گاوے وہ مسئیبت پڑ گئی آثورٹیز گورمنٹ لوگ جوش میں آگئے ان کو فکر پڑ گیا رسولوں کو پکڑ لیا ان کو بلایا انہیں دھمکی دی انہیں کہا یسو کا نام لے کربات نہ کرنا اور جدا مرزی نہ لے جو کچھ نہیں ہوتا اے نام نہیں لینا یہ وہ نام ہے جو سب نام وں سے حال ہے جس نام کے آگے تمام گھٹنے ٹکیں گے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسو مسیحی خدا مند ہے اے توہاں یسو دے نام تے او دے شان دے مطابق نہیں تعلی ہو جائی یسو دے نام لوری ایمین چوتھے باب کی سترائت لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہوں مشہور نہ ہوں خدا دے لوگ کان دی شہرت کان روک ساکت ہے روک ساکت ہے نہیں ان کے اندر یسو کا نام یسو کا کلام یسو کا روح ہم انہیں دھمکائیں کہیں دے چلو تمکا تمکو کہ کوئی کہیں دے مارے نہ لو پتہ یا جنگا ہے نا انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں پس انہیں بھلا کر تقید کی کہ یسو کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا نہ یہ تعلیم دینا یسو دے نہ تو ڈرے ساری دنیا جڑے گناہ گار لوگ شتان بدروان ایک ہی نہ تو ڈر پیانے اور وہ یسو ناصری کا نام ہے جو تم میں ہے جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے تمہارے اندر ایک جو ہے وہ یسو کا نام وہ بڑا ہے اے نہ لے کر نگال بات کرنی اے نہ نے جواب کی دیتا انہیں بلا کر مگر پترس یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا تم ہی انصاف کرو کوئی ہوش کرو اے رسول ان بولنڈا ہے آیا خدا کے نصدیق یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں اور ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا لوگ کہ لوگ ڈرے سن سزانی سن دینا چاہ دے آگے تئیس آئے دیکھیں وہ چھوٹ کر اچھا انہوں نے چھڑ دیتا اپنے لوگوں کے پاس گئے امانداروں کے پاس انہیں وہاں پر facebook پر چڑھایا whatsapp پر چڑھایا ہیں گاڈ used us tremendously today before the authorities اپنے لوگوں کے پاس گئے انہیں report دی بیان کیا جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر harmonious اتفاق one accord relationships relationships in prayer بلند آواز سے اچھا 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 ادھے تین سے جے how they prayed اے what they prayed and what happened after they prayed اے تین پوائنٹ جے ایک کسرہ دعا کی تھی ایک دے لو کر بلند آز سے رول کچھ کے بسی praying in the spirit آگے زبور دودہ حوالہ دے دیتا دعا نوشتوں میں اس کی جڑے دعا کی خدا کے کلام میں ایمین پھر کیا ہوا and what they prayed 27 آیت سے آگے کہتے ہیں باکی تیرے پاک خادم کے بر خلاف انہو ضبور دی اپلیکیشن کرنے 29 ورز چار باب 29 29 آیت لکھا ہے اب اے خدا وند اہیو انجی دعا کرنے آنا ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے grace دے فضل دے ان کی دعا what did they pray ہمیں فضل دے توفیق دے طاقت دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائے اے دجی دعا اگے کیے تُو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا یہ دعا میں تیسرا پوائنٹ تیرے پاک خادم یسو کے نام سے موجزے عجیب کام ظہور میں آئیں یہ چوتھی دعا کتے ہے کوئی دعا اے خدا من ساتھ دیفاع جت کر کوئی ہے نو دلیری دے فضل دے کلام سناؤن دی توفیق دے تیری بادشاہ ہی پھیلانی ہے اے کام ساتھ نال کر تی جدو اے پھیل دا جائے گا اسی بھی پھیل دے جا آنگے ہماری عزت خدا بادشاہی کی عزت میں شامل ہے اب ہے آفٹر دے پریٹ ایتی جا پوائنٹ آگ اجتماعی دعای میٹنگ لکھا جب وہ دعا کر چکے ورس اکتیس جس مکان میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا اے ان جواب آیا جی خدا ولو اور وہ سب روح کچ سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے ایمین ہمارا ٹاپک کیا تھا اجتماعی دعا میں طاقت ہے